اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہو ناظرین اکرام میں ہوں پیصل سید آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں آپ فیرت سے ہوں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ماننا پڑتا ہے جسٹس آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کے حکم کے بعد آنریبل جسٹس کا حکمت کو بڑا سرپرائز پی ڈی ایم کی آلہ ترین قیادت مولانا فضل الرحمن لندن روانہ پی ڈی ایم کے پاسپورٹ بھی منسوخ اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین ملک میں اس وقت کیا کچھ چل رہا ہے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں گرفتاریوں چھاپوں کا سلسلہ اور ٹی وی پر جو آتے انٹرویوز ہیں پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑنے والوں کی ایک لائن لگ جکی ہے امران خان کے قریبی ساتھی سیف اللہ نیازی ہوں یا خسر و بختیار ہوں یا اسد عمر ہوں کوئی بھی ایسا نام نہیں رہ گیا جو ان کے قریب ترین لوگ ہیں وہ ساتھ چھوڑ گئے ہیں یہی دیکھنے کو ملتا ہے اس کے پسے پردہ کہانیاں کیا ہیں ان سے ابھی تک کوئی بھی آشنا نہیں ہے مگر ایک سوال سب پوچھتے ہیں کہ یہ جن کو جن ان پر جو الزمات تھے جن جرائم کی یا الزمات کی جو ان پر وہ ایک تھی چھاپ لگئی جس کے وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا انہیں بار بار گرفتار کیا گیا بار بار گرفتار کیا گیا اور پھر آگر یہ ایک جو بیان دیتے ہیں کیا ان پر وہ اگر دہشتگرد ہیں یا وہ غدار ہیں یا وہ ان پر جو بھی الزام ہے کیا وہ سارے الزام وہ سارے مقدمے بھی فینش یہ ایک عام لوگ سوال کرتے نظر آتے ہیں میڈیا میں بھی دیکھ لیں آپ جو انیلیزز ہیں اس وقت ہوتے ہیں اس میں بھی دیکھ لیں برحال یہ ہمیں دیکھنے کو یہی ملتا ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت زیرے اطاب ہے اور نہ صرف زیرے اطاب ہے بلکہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی تباہی کا ہر سامان جو ہے وہ پیدا کیا جا چکا ہے اور جہاں ان کے نام ای سی ایل میں ڈالے گئے ہیں لیڈران کے ابھی آج ان کے پاسپورٹ جو ہے ان کو بھی منصوف کر دیا گیا ہے ایسا کیا ہونے جا رہا ہے جب یہاں سے کوئی باغ نہیں رہا تو پاسپورٹ کی تنسیخ جو ہے یہ کسی اور اس سے بھی بڑے کام کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے جو آنے والا وقت شاید بتائے گا مگر ماضی بتاتا ہے کہ جماعتیں ختم کرنے سے لیڈر ختم کرنے سے جماعتیں نہ تو ختم ہوتی ہیں لیڈر ان کی آپ بدل جاتی ہے اگرچہ وہ منظر سے ہٹ جاتے ہیں مگر جماعت جو ہے پی ٹی آئی پی ٹی آئی لے لیں یہ رہتی ہے یہ نہیں رہتی یہ آنے والا وقت بتائے گا پیپلز پارٹی موجود ہے نون لیگ موجود ہے ایمکیو موجود ہے ان سب کو نیپ جو ہے جو ابھی نیشنل امامی پارٹی ہے وہ بھی ابھی تک موجود ہے جس جس پارٹی کو ختم کیا کہ وہ موجود ہے ان کے بطن سے جو پارٹیاں پیدا کی گئیں وہ کسی کا وجود ہے یا کوئی بکھرتی نظر آتی ہے کچھ ان کا ان کا وجود بھی اب بڑی پارٹی کے ساتھ منسلک ہونے میں ہی بکایا ہے جیسے کہ کاف لیگ واپس نون لیگ کے ساتھ مل گئے پیٹری آٹ وغیرہ پیپلز پارٹی کے واپس پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے تو اب دیکھنا یہ کہ یہ منظر نامہ کیا بنتا ہے عمران خان صاحب کے بینرز جو ہیں غردار عمران خان اس کے پورے ملک میں وہ سننے مایہ لگائے جا رہے ہیں پچھلی اسٹری دیکھیں تو محترمہ فاطمہ جناح قدیعظم صاحبہ کی جو ہمشیرہ تھی ان کے بھی کہتے ہیں کہ ان کے بھی بینرز غرداری کے لگائے گئے تھے یہ ہمارے ملک کا علمیہ ہے کہ اس ملک کے لیے سوچنے والے پرویز مشرف تھے پرویز مشرف نے جتنا کام کیا اس ملک کے لیے پوری زندگی وقف کر دی فوج میں ان کو بھی غرداری کا صرف نہ لیبل لگایا گیا بلکہ ان کے عدالتوں کے ذریعے غردار ثابت کر کے ان کو جلاوطن کیا گیا اور ان کی عدالت کی طرف سے جس طرح فیصلہ ہے وہ بھی ہم پر ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے نظام پر سوالیہ نشان ہے اور یہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گی اب جہاں پاسپورٹ ضبط کر لیے گئے اسی کے ساتھ نئی پارٹی جو ہے جنگیترین صاحب طریقہ انصاب حقیقی طریقہ انصاب وہ بھی نام رکھ رہے ہیں مزہ تو جب ہے اپنی شتاخت بنائے اس پی ٹی آئی کو چھوڑ دے اپنا نئی پارٹی کو بنائے اور لے کے آئے اب پی ٹی آئی بے شک بھلے لکھتے رہے جہاں ڈیر سارے پی ٹی آئی سے چھوڑ جانے والے لوگ ہیں وہ عوام تو نہیں جتائے گی اب انہیں فرشتے بہت ڈالیں گے وہ الگ بات ہے وہاں سے جیت جائیں گے ہمارے ملک میں یہ ہی ہوتا آیا ہے اب دوسری طرف آتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے ان کا بڑا اہم بیان جو ہے ملک سے مولانا فضل رمان گئے ہیں اس پر بات کرتے ہیں بڑی انٹسٹنگ سٹوری ہے اور چلے اسی پر بات کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بعد میں لے لیتے ہیں ان پر بات کرتے ہیں بڑی اہم آج ان کی رمارکس ہے ملانا فضل رمان صاحب لندن روان ہو گئے ہیں کالا میں نے سنا تھا بابا رمان صاحب چلے گئے ہیں وہ دورے پہ گئے ہیں اور آج ملانا فضل رمان صاحب بھی انوازشیر صاحب سے مشورہ کرنے کے لیے لندن جا رہے ہیں شیئر ٹیلی فون پر جو ہے تو یہاں کوئی چیز محفوظ نہیں ہے یہاں ریو لیکس ہو جاتی ہیں اور پھر ان کے سکینڈل بنتے ہیں تو اس لیے اب پی ٹی آئی کو جو نوازشیر صاحب کی خواہش تھی ملانا صاحب خوشحبری ہو سکتا ہے مٹھائی کا ڈبا بھی ساتھ لے کے جا رہے ہوں اور نوازشیر صاحب نے ان کے لیے ایک بڑی ٹریٹ وہاں پر جو ہے وہ رکھی ہوئی ہو کہ جو کام ہم نے سوچا تھا پی ٹی آئی کو گردار ثابت کرنا تھا دہشت گرد ثابت کرنا تھا اس کو اپنے مقابل سے راستے سے اٹانے کا جو سوچا تھا وہ تو الحمدللہ پورا ہو گیا ہے پاکستان کا اللہ حضرت چھوڑیں پاکستان چلتا ہے نہیں چلتا ہے ہم چلیں گے کچھ بھی ہو جائے ہماری سیاست جو ہے یہ چلنی چاہیے پاکستان ہو یا پاکستان کے عوام ہو یہ کوئی مسئلہ ہمارے لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارے مسائل جو ہے عوام کے ساتھ نہیں ہمارے اپنے مسائل ہیں تو اس لیے ملانا صاحب خوشحبری لے کے ان کے پاس روانہ ہو رہے ہیں جی اور اس میں مزید وہ میاں صاحب سے پوچھیں گے کہ اب کوئی گنیا شلمیاں بیوار نہیں ہے یا ان کو قید وغیرہ ہی رکھیں یا کچھ اور بھی ان کے ساتھ کرنا ہے تو میاں جی آپ حکم فرمائے ہم اس کی تعمیل بھی کر دیں گے اگر لوگ پھڑکانے ہیں تو پھڑکوا بھی دیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے لوگوں پھڑکانا شانا تو اس لیے وہ وہاں پر تشریف لے گئے ہیں جی اے ملاقات کے آنے کے بعد جو ہے تو پھر آلات بتائیں کہ وہ کس طرف جاتے ہیں مریم صاحب اکھے خطاب کیا ہم کیا بات کریں اس کو چھوڑیں وہ اسی طرح کی ان کی جذباتی تقریر ہوتی ہے اور ان کی تقریر کا نوٹس لینے والوں کو نوٹس لینا چاہیے اگر وہ نوٹس نہیں لیتے تو ہم کون ہوتے ہیں تو اس لیے بات کرنا ہی فضول ہے اور اب آتے ہیں جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بڑی اہم جو ڈیویلپمنٹ ہے حکومت نے سوچا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جو ہم تحقیقاتی کمیشن بنا رہے ہیں وہ شاید جو ہے عدالتوں کو تقسیم کر دے گا بڑے خوشی کے شادیانے بجائے گئے قاضی صاحب نے کام شروع کر دیا گیا ہے انہوں نے اس پہ نوٹس بھی جاری کر دیئے آڈیو لیکس کا میں جکر کر رہا ہوں نوٹس بھی جاری کرے فریکین کو بلا لیا ایک اجلاس ہو گیا آج دوسرا اجلاس شروع ہونا تھا پھر ہو گیا کل سپریم کورٹ نے جو حکم جاری کیا تھا قاضی صاحب کو کام سے رکھنے کا قاضی صاحب تو آ گئے تو حکومت میں آج ایک طرح سے ڈول بجائے جا رہے تھے کہ قاضی صاحب نے شاید حکم ادولی کر لی ہے اب میچ پڑے گا ججوں کے درمیان مگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہے سپریم کورٹ میں کل انہوں نے بھی چیف جسٹس کی سیٹ پہ بیٹھنا ہے وہ جانتے ہیں کہ آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل یہ کچھ میرے ساتھ بھی ہوگا تو لہٰذا انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جو حکم تھا کام رکنے کا اس کی پیروی کرتے ہوئے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آج کام کرنے سے اپنا کام جاری رکھنے سے روک دیا ختم کر دیا یعنی حکومت نے جو انہیں اسائنمنٹ دی تھی سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں قاضی صاحب نے حکومت والا کام جاری رکھنے سے اپنا کام معذرت کر لی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی روشنی میں انہوں نے کہا یہ سنیے یہ بڑا ایم ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کی موجودگی میں ہم اپنا کام جاری نہیں رکھ سکتے اگرچہ انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں کہ نوٹس جاری ہونا چاہیے تھا مجھے یا کچھ مگر مین جو مین لائن ہے اس کی وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم جو ہے اس سے مننا پڑتا ہے ہم اس کی پیروی کرتے ہیں حکومت کو ایک یہ کھلا پیغام ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر آپ بھی کچھ غلط نہیں کر سکتے آپ کو بھی یہ حکم ماننا پڑے گا ہم تقسیم نہیں ہیں ہم کل اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی تعمیل کی بات حکومت پر آتی ہے تو پھر ہم سب مل کر اس حکم کی تعمیل کروائیں گے یہ ہے آج کی بڑی خبر اور بڑی امپارٹنٹ خبر ہے جو حکومت کے لیے بہت پریشانی کا باعث بنی ہوگی حکومت کی ان خواہشوں کو ضرور دچکہ لگا ہے جو عدالتوں کو تقسیم کرنے کے لیے اپنے اس وقت جو ہے پوری طرح اپنے پرپرزے نکالے ہوئے تھے تو آنے والا وقت مزید جو ہے بڑا گمبیر ہوتا جا رہا ہے یہ بادل چھٹتے ہوئے نظر نہیں آتے اس پہ نیکسٹ ویلاگ پہ بات کریں گے اپنا بہت سالا خیار رکھئے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات